اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو ایک سورہ انبیاء گزشتہ کل کے درس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عدریس حضرت ذلکفل حضرت ایوب حضرت یونس علیہ السلام ان سارے انبیاء کا الگ الگ ذکر ہوا تھا اس کے ساتھ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم حضرت عیسی علیہ السلام ان سب کا ذکر کر کے لجل شانوں فرما رہے تھے انہا ذی امتکم امت واحدا کہ ساری ایک امت تھی ان انبیاء کا طریقہ ایک ہی تھا دعوت کا وہ یہ تھا کہ وَأَنَ رَبُّكُمْ فَابُدُونَ کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے پس اسی ہی کی عبادت کرو اور پھر آخرت کے متعلق اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دی ہے جو بستی حلاق ہوتی جائے گی جو بندہ مرتا جائے گا اس کا دوبارہ دنیا میں واپس لوٹنا محال ہے یہاں تک کہ قیامت کی حالات آ جائے اور قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ آجوج و معجوج کا ہر انچی جگہ سے آنا ہے ایسے آئیں گے جیسے کہ پانی پھسلتا ہے آت آ رہے ہوں گے وہاں سے اور کافروں کو اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان کے متعلق کہ قیامت کے حالات جب دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گے حیران رہ جائیں گے حیرت زیدہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے اور اللہ فرماتے ہیں انکم وما تابدون من دود اللہ حسب جہنم کہ تم اور تمہارے معفودانے باطلا یہ سارے کے سارے جہنم کے عیندن ہیں انتم لہا واردون تم اس جہنم کے اندر رہو گے اور جہنم کے بارے میں جو آخری آیت کل پڑی تھی ہم نے لہم فیہا زفیرون وہم فیہا لا اسماعون کہ جہنم کے اندر یہ اتنی زور زور سے چلا رہے ہوں گے جیسے گندگی آوازیں ہوتی ہیں اس طرح ہر ایک اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا کان پڑے آواز سنائی نہیں دے گی ان کو اپنی آواز بھی سنائی نہیں دے گی شہور اتنا زیادہ ہوگا ان کا رونا دھونا اتنا پیٹنا اتنا زیادہ ہوگا لہم فیہا زفیرون وہم فیہا لا اسماعون آج کی جو آیات ہیں تدائی یہ ایمان والوں کے متعلق ہے ان اللہین سبقت لہم من الفسنا کہ بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہمارا اچھا وعدہ سبقت کر گیا جن کے بارے میں اچھا وعدہ کہ انہیں اچھے عمال کیے سبجنت کا وعدہ ان کے لیے تھا یہی وہ لوگ ہیں کہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے یہ وہاں پر اس کی آہر تک نہیں سنیں گے جہنم کی جو اتنی خوفناک آواز سے چلا رہے ہوں گے جہنم کی آواز جو اتنے دور سے آ رہی ہوگی اس کی آگ کی تبشن جنتیوں کو تو اس کی آہر تک نہیں سنائی دے اور یہ جنتی یہ اس چیز میں ہوں گے جہاں ان کا جو دل چاہے گا وہ کریں گے خالدون ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر بہت بڑی گبرات بھی ان کو غمزدہ نہیں کر سکے گی بڑے دن کی جو گبرات ہیں ان قیامت کے دن بھی یہ خوفزدہ نہیں ہوں گے وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةَ اور ان کو لینے ملائکہ آئیں گے ملائکہ ان کو لینے کے لیے آئیں گے حَازَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْتُوْ عَدُونَ اور ان سے یہ کہا جائے گا یہ وہ دن ہے تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا کیا تھا اللہ فرماتے ہیں جب پہلا سور پھونکا جائے گا نظام زمین و آسمان کا درم برم ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے جیسے کاغازات کو یہ ریڈیسٹر میں کاغاز لپیٹ دیتا ہے جیسے بستے کے اندر لوگ کتابیں رکھ دیتے ہیں یہ ایسے ہی جیسے کھانا کھانے کے بعد لوگ درستخان لپیٹتے ہیں اس کو گول لپیٹ دیتے ہیں اس طرح اللہ آسمان کو ایسے ہی لپیٹ دیں گے یوم نتو سما جس دن ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے قطعی سجل جیسے لپیٹتے ہیں کتابوں کو ریڈیسٹر بستے کو جیسے لل کتب کتابوں کی اوپر ہے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا نعید ہم دوبارہ پیدا کریں گے وعداً علینا یہ دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم یہ کام بے شک ہم یہ کام ضرور کرنے والے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَادِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس آیت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں زبور سے مراد لوگوی ادبار سے لیے جائے تو عربی لغت کے اندر زبور لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں تو پھر زبور کے اطلاق نہ صرف زبور کی اوپر ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب ہے بلکہ تورات، انجید اور قرآن پاک چونکہ یہ بھی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو ان ساروں کے اوپر صحیفوں پر کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر زبور کے اطلاق ہوتا ہے تو اور اس آیت کے اندر لفظِ ارزہ ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اس سے مراد جنت کی منٹی ہے جنت کی زمین ہے تو پھر ترجمہ اس کا یوں ہوگا کچھ کہ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزبور کہ البتہ تحقیق ہم نے کتابوں میں لکھا گئے ہم نے کنتم بھی الہی کے اندر جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں ہم نے یہ بات لکھی تھی مِمْبَادِ ذِكْرِ نصیت کے بعد کہ ان کو ہم نے وحی کی نصیت کے لیے اس کے بعد ہم نے کتابوں میں یہ بات لکھی تھی یا از ذکر سے مراد لوہِ محفوظ ہے کہ پہلے لوہِ محفوظ میں یہ بات تھی بعد میں آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ اَنَّ الْأَرْزَ يَرِسُحَ عِبَادِيَ السَّالِحُونَ کہ بے شک یہ جنت کی جو زمین ہے اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے میرے جو نیک بندے ہوں گے جو اس جنت کے وارث بنیں گے جلکل غری آیت کا مفہوم ہوگا جو سورہ مریم میں گزر گئی ہے ہم نے پڑھ لیا ہے سولوے سپارے میں تِلْكَ جَنَّتُ اللَّتِ نُورِسُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْكَانَ تَقِيَا یہ بلکل آیت کا وہی مفہوم ہوگا اس آیت کا دوسرا مفہوم یوں نکلتا ہے کہ ہم نے زبور سے مراد زبور ہی کتاب ہو جو آسمانی کتاب زبور وہی ہو اور الْأَرْزِ مراد یہ جو زمین ہے ہماری دنیاوی یہ والی زمین مراد ہو تو پھر آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزبور ربطہ تحقیق ہم نے زبور کتاب میں لکھی دی یہ بات جو حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی ہم نے اس میں یہ بات لکھی تھی مِمْ بَادِ ذِكْرِ نَصِیتِ کے بعد اس میں یہ بات لکھی تھی کہ اَنَّ الْأَرْزَ يَرِسُحَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ میرے یہ زمین اس کے وارث بننے کے نیک بننے زمین سے مراد پھر زمین ملک شام فلسطین لبنان یہ عرض شام ہے عرب جو جگہ ہیں جہاں پر اللہ فرماتے ہیں بَارَقْنَا فِيَا حَوْلَهُ اس کے ارگر ہم نے برکت والی زمین تھی اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے اور یہ وہی آیت ہوگی جو اٹھارہویں سپارے میں آگے آ رہی ہے وَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِدُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ كَمَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ کہ اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا ہے تم نیک عمال کرو ایمان لاؤ نیک عمال کرو تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِ ہم تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے خلیفہ بنائیں گے كَمَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ جیسے کہ تم لوگوں سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ جو جو نیک قوم آتی رہی ہم اس نیک قوم کو دنیاوی عروج دیتے رہیں اور پھر جب وہ اپنے اللہ کے احکام سے پیشے اٹھتی رہی ہے تو پھر ہم سے دنیاوی جو ان کی جاہتی جنداوی جو سلطرتی بادشاہتی ہم ان سے وہ بھی لیتے رہیں ان کے آمال کی کمزونی کی وجہ سے اور جیسے کہ اٹھاروے سے پارے سور نور میں اس آیت کے زیل میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ تعالی کا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالی نے پورا کیا کہ جب صحابہ پورے دین کی اوپر چلے تو اللہ تعالی نے یہ وعدہ ان کے ساتھ پورا کیا کہ زمین کی خلافت دے دی ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے دور خلافت میں بائیس لاکھ مربع میل ان کی گورنمنٹ ہے اور حضرت معاوی رضی اللہ تعالی کے بعد اس وقت چونسٹھ لاکھ مربع میل ان کی گورنمنٹ تھی پاکستان ساٹھ 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 لاغ مربع میل کے آس پاس ہے اس سے ہمارے پاس جو ہے چار سبوں میں اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی حکومت جو تھی چونٹ ساٹھ لاغ مربع میل کی اوپر آدھی دنیا کی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دے دی لیکن تب جب ہم اپنے آمال کی اوپر دین کی اوپر قائم رہے نہیں قائم رہی اللہ نے وعدہ کی ہوئے ولقد قطبنا البتہ تحقیق ہم نے لکھا فِذ زبور زبور میں نمباد الزکر نصیت کے بعد ان الارضہ کی زمین بے شک زمین یرسوہ عبادی السالحون کہ اس کے وارث بنیں گے ہمارے نیک بندے ان فی حازہ لبلاغل لکو من عابدین بے شک اس قرآن پاک میں البتہ پہنچانا ہے اس کو لکو من اس قوم کے لئے عابدین جو عبادت کرنے والے ہیں وما ارسلنا کا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اللہ رحمت للعالمین مگر جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر تو یہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے کہ عاب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا عالی نمونہ بنا کر ہمارے لئے بھیجا نہ صرف دنیا میں رحمت ہے بلکہ آخرت میں بھی رحمت ہے بے شک میری طرف وحی کی جا رہی ہے اس بات کی پس اگر یہ لوگ پھرتے ہیں فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے آزمتو کم میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے علیہ السوا برابری کے طور پر سب کو برابر کے طور پر ہم نے اطلاع دے دی بتا دیئے وَإِنْ أَدْرِيْ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوَذُونَ اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہیں یا دور ہیں مَا تُوَذُونَ جس کا تم وعدد دی جا رہے ہو یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا کہ وہ قریب ہے یا دور ہے مَا تُوَذُونَ جس کا تم وعدد کیے جا رہے ہو وعدد سب سے کیے گیا قیامت کے دن کا اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انسانی شکل میں تو وہ مشہور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ آپ حضرت جبریل علیہ وسلم دوزان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور کچھ سوالات کیے تھے ان سوال میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مَتَسَّا قیامت کب آئی گی تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مَلْ مَسْؤُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ کہ جو جس سے جو پوچھنے والا ہے اور جس سے پوچھا گیا ہے اس کا علم قیامت کے بارے میں برابر ہے نہ آپ جانتے ہو اور نہ میں جانتا ہوں اس کے مطابق اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرِ بے شک وہ اللہ تعالی يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقُولُ جو اُنچی بات کو بھی جانتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تَقْتُمُونَ اور جانتے ہیں اس چیز کو بھی تَقْتُمُونَ جس کو تم چھپاتے ہو وَإِنْ عَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ الْعَخِينَ اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ تمہارے لئے آزمائش و فتنہ ہو کیا چیز؟ علماء فرماتے ہیں کہ لَعَلَّهُ فِتْنَةُ لَكُمْ سے مراد تاخیرِ عذاب یعنی تم انکار کر رہے ہیں اللہ کی پیارے پیغمبر کا تم انکار کر رہے ہیں قرآن پاک کا اس کے باوجود فیلحاد تمہیں مولد ملی ہے دھیل ملی ہے مجھے علم نہیں ہے کہ یہ مولد جو تمہیں ملی ہے یہ تمہارے لئے فتنہ ہے آزمائش ہے یا ایک نفع اٹھانا ایک وقت مقرر تھا یہ تمہارے لئے آزمائش ہے یا تمہیں ایک مولد دی گئی کہ ٹھیک ہی آپ نفع اٹھاؤ ایک وقت مقرر تھا قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَ الرَّحْمَادُ وَالْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصْفُونَ یہ وَإِن نَدْرِيَةْ لَعَلَّهُ فِتْنَةُ اللَّهُ یہ تمہیں مولد ملی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ یہ مولد تمہیں کس لئے ملی ہے شاید یہ مولد اس لئے ملی ہو کہ تم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے جیسے کہ حضرت صفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے ان کو مولد ملتی رہی اس سے پیچھے کئی غزوات گزرے آٹھ سال کا عرصہ گزرا حجرت کے بعد بھی اس کے بعد حضرت صفیان رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے ایسے کئی صحابہ ایسے تھے جن کو مولد ملی تو وہ ایمان لے آئے اور کچھ کو ڈیل اس لئے بھی ملی اللہ فرماتے ہیں وَمَتَعُونِ الْاَخِينَ ممکن ہے کہ یہ لمبی عمر یہ ڈیل تم اس لئے مل رہی ہو تاکہ تم مزید سرکشی کرو اور یہ تمہاری مزید سرکشی کرنا تمہارے عذاب میں اضافے کا سبب بنے قَالَ رَبِّ حَكُمْ بِالْحَقِّ کہا اس پیغمبر نے رَبِّ اے بیر رب اُحْكُمْ بِالْحَقِّ فیستہ فرما دے بِالْحَقِّ حَقِّ کے ساتھ وَرَبُّنَ الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اور ہمارا رب وہ رحمان ہے عَلْمُسْتَعَانُ جس سے مدد مانگی جاتی ہے مدد طلب کی جاتی ہے عَلَى مَا تَصِفُونَ اس کی اوپر جو تم بیان کر رہے ہو یہ ارفاظ اللہ تعالیٰ کے یا پیغمبر کے میں نہیں جانتا ہوں یہ پیغمبر کہتے ہیں چونکہ فَإِنْ تَوَلُّ فَقُلْ آپ کہہ دیجئے آپ اپنی امت سے کہیں میں نہیں جانتا ہوں آپ اپنی امت سے کہیں اَعْزَمْتُكُمْ عَلَى سَوَا میں نے آپ لوگوں کو اطلاع دی دی برابری کی طور پر اور یہ بھی اپنی امت کو بتاؤ وَإِنْ عَدْرِيَا قَرِيبُمْ اَمْبَعِيدُمْ مَا تُوَدُونَ میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا دور ہے مَا تُو عَدُونَ جو تم جس کا وعدہ کر رہے ہیں اللہ کی طرف الفاظ نہیں اللہ تو جانتے ہیں